اقلیتوں کی اور خواتین کی ہے میں یہاں پر تھوڑا سا ریکیپ کر دوں کافی سوالات ہو رہی ہیں جسٹس اکر مناللہ صاحب نے بھی سوال پوچھے کہ حقائق بتائے جائیں آپ چارے بھائی بیٹھے ہیں تو کیونکہ ہم نے حقائق کا ہم شکار رہے ہیں سو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ 24 دسمبر کی جو ڈیٹس تھی جس پہ مطلب ایکسٹینڈ ہوئے تھے دو دو ڈیز کے آپ نے اپنی ریزارف سیٹ کی لسٹ جمع کر آنی ہے تو بطور پی ٹی آئے ہم نے اپنی لسٹ ڈیو ڈیلیجنس کے ساتھ چاروں صوبوں میں اپنی لسٹیں سائنڈ لسٹیں پراپر جو ہیں وہ جمع کرائیں لیکن پنجاب میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہماری لسٹ جمع کرنے سے ریفیوز کر دیا اور اسی رات کو بلے کا نشان بھی ہم سے چھین لیا گیا یہ بھی بتاتی چلوں سمیت میرے جو ہمارے پیپرز جمع کرانے کے لیے جب ہم الیکشن کمیشن میں ریزارف سیٹس کے لیے بھی جا رہے تھے تو وہاں پولیس گردی کی گئی ہمارے پیپرز چھینے گئے میں ان لوگوں میں شامل ہوں جس کے پیپرز جو ہیں وہ پولیس چھین کے لے گئی تھی اور آپ کو شاید یاد ہوگا کہ کوسا صاحب کی بہو کو بھی وہاں سے اریسٹ کر لیا گیا تھا اور ڈاکیمنٹس بھی کافی سارے ہمارے کامسلز کے ساتھ ہمارے لائرز کے ساتھ اٹھا لیے گئے تھے تو ہمیں یہ خطرات بھی تھے اس کے ساتھ ہمارے پروپوزر سیکنڈرز کو بھی وہاں سے اریسٹ کیا جا رہا تھا تو نہ صرف یہ کہ یہ جنرل الیکشن کے کنٹیسٹنٹس کے ساتھ سلوک کیا جا رہا تھا یہ ریزارف سیٹ کی خواتین اور مائنورٹیز کو بھی اس ساری جو فستائیت ہے اس کا شکار کیا گیا اس کے بعد کی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے جب ہمیں بطور پی ٹی آئے ہماری سیٹوں کی جو ریزارف سیٹ کی لسٹیں ریفیوز کی تو ہم الیکشن کمیشن میں الیکشن کمیشنر کے پاس بھی گئے اپنی کیشن ہماری موجود ہے اور ہم لوگ ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن میں بھی چلے گئے اور پشاور ہائی کورٹ کی ججمنٹ جب ہم نے الیکشن کمیشن کو دی جس میں انہوں نے بلہ دے دیا تھا تو پنجاب کے الیکشن کمیشن نے منع کر دیا کہ ہم اس ججمنٹ کے مطابق بھی آپ کے ریزارف سیٹ جو ہے وہ نہیں لیں گے اس کے بعد دوبارہ پٹیشن لگی ہے اور مین وائل پھر وہ کیس آپ کو پتا ہوگا تیرہ جنوری کو یہاں آیا اور جب بلہ چھین لیا گیا تو ہماری وہ ریزارف سیٹ جو ہے اس کا رائٹ بطور پی ٹی آئے پاکستان دری کے انصاف کی خواتین سے اور مائنورٹیز سے چھین لیا گیا سو ہماری آج جو ریکویسٹ تھی کوئی ریڈ ریسل کیے کہ جو ہمارا رائٹ تھا جب یہاں اتنی ڈیبیٹ ہوئی کہ جی ٹائم پہ لسٹیں جمع نہیں کرائیں تو بطور پی ٹی آئے ہم نے سارے کام کیے تھے لیکن ہمارے سے تو پی ٹی آئے ہونے کا بلے کا حق ہی چھین لیا گیا ہماری تو وہ اس حق کی شنوائی نہ ہو سکی اب جب بعد میں پارلیمنٹری پارٹی بنی پولیٹیکل پارٹی ایس آئی سی جو آپ کو بتائے کہ سارا الیکشن کمیشن آف پاکستان اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے بعد ایک جو کانسٹیوشن میں ہمارے پاس چوائس آویلیبل تھی اس کے مطابق تو اس کے بعد پھر ہمیں ریزارف سیٹس جو ہیں وہ دنائے کر دی گئی ہیں تو اپنی یہی ہے کہ یہ ہمارا حق تھا آپ اس کو ریوڑیوں اور خیرات کی طور پر اپنی مانمسان پارٹیوں میں نہیں بانٹ سکتے تھے پروپورشن آف جو ریپیزنٹیشن ہے اس کے مطابق اگر چھاسی ستاسی ممبران ایک پارٹی کو جوائن کر رہے ہیں اور وہ ممبران ہے جن سے آپ نے بلہ بھی چھین لیا پھر آپ نے انہیں انڈیپنڈنٹ جو ہے وہ ڈیکلیئر کیا اور پھر اس کے بعد بھی ان کو فستائیت کا نشانہ بنائے کہ نہ الیکشن لندنے دیا جا رہا تھا نہ باہر نکلنے دیا جا رہا تھا نہ ہمارے پروپوزر سے کینڈرز نہ میں سٹوپنی کا حق دیا گیا لیکن اس کے باوجود میں پاکستانی عوام کا شکریہ دا کرتی ہوں کہ انہوں نے حق ادا کر دیا جمہوریت کے لیے پاکستان کی عوام کھڑی ہوئی آج میں کہتی ہوں سپریم کورٹ کو کہ آپ اس عوام کے لیے کھڑے ہو اس کے حق کے لیے کھڑے ہو جس کو انہوں نے ووٹ دیا ہے اگر وہ ایک ستری کے نیچے آئے ہیں تو اس ساری جماعت کو جو سائی سی ہے جس کو آپ نے اب ان کا پارلیمنٹری لیڈر بھی مہترمہ ازر تاج گل کو نمنیٹ کر دی ہے آپ نے انہیں تسلیم کر لی ہے تو پھر اب آپ ان کے جو ریزرف سیٹس کا رائٹ ہے اس سے ان کو ڈپرائیو مت کریں یہ اگیسٹ دی سپیرٹ آف لو ہے یہ اگیسٹ دی سپیرٹ آف ڈیموکرسی ہے اور یہ اگیسٹ ووٹرز ہیں ان کا جو منڈیٹ ہے اس کو چوری کیا جا رہا ہے اور ہم اپنے سٹولن جو منڈیٹ ہے اس کے لیے چاہے وہ فارم سینٹالیس پہ ہمارے سے سیٹیں چھینی گئیں جنرل الیکشن میں یا ریزرف سیٹ کی آڑ میں ڈاکہ ڈالا گیا ہم اپنا حق مانگنے آئے ہیں اور آئین اور قانون کی حدود و قیود میں رہتے ہوئے بطور پاکستانی شہری جو پاکستانی موٹرز کی ریپریزنٹیشن کا رائٹ ہے اس کے مطابق یہاں پر آئے ہیں تو پوری امید ہے کہ جو موزرز جیج سائبان بہتے ہیں اور رائٹ فولی بہت سارے ایشیوز کو ایڈنٹیفائی کر رہے ہیں گیپس کو بھی ایڈنٹیفائی کر رہے ہیں اور ان کے پاس جو رائٹ ہے کہ کونسٹیشن کو انہوں نے پروٹیک کرنے وہ اس کو پروٹیک کریں گے اور جس کا یہ حق بنتا ہے جو ہماری یہ سیٹس بنتی ہیں یہ ہمیں واپس دی جائیں ہر موقع پہ آئے جیسے آج سلمان اکرم راجہ صاحب نے بتایا ان کی پٹیشن بھی موجود ہے لیکن جب جیجمنٹ آگی اور جس طریقے سے جیجمنٹ آئی اور پھر جن پروسیزرز میں ہمیں ڈال دیا گیا آپ جانتے ہیں کہ پھر ٹیبیونل کے لیے بھی کیس کے بارہ لے کر آئے ہیں کہ ٹیبیونلز میں ریٹائیٹ جیجز کو لگانے کی ایلیکشن کمیشن کوشش کر رہا ہے اور اس کے لیے ایک آرڈننس بھی اس نے پاس کرا لیا صرف بہاں ساری جبوں پہ ہمارے جو رائٹس تھے اس میں بطور ایلیکشن کمیشن کو جو کسٹوڈین آف ایلیکشن ہونا چاہیے تھا فری اینڈ فیر اور ان کے ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے تھی وہ ہمیں ایک پارٹی نظر آیا ہے اور یہاں پر یہ بات بھی ہوئی جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جو سپریم کورٹ ہے اس کے پاس یہ جورسڈکشن اس کے پاس یہ پاور ہے وہ اپیل سنے بلائیں وہ تو سو موٹو کا بھی حق رکھتی ہے ان کے پاس یہ اتنی بڑی پاور ہے جب کونسٹویشن وہی لیٹ ہو رہا ہے جب عوام کے حقوق جو ہیں وہ مالے جا رہے ہیں ہم میں صرف اچھنا کہوں گے کہ جہاں معزز ججز بیٹھیں وہاں اوپر کچھ ایک آیت لکھی ہوئی ہے کہ عوام کے حقوق کی جو پاسداری ہے وہ اس پوٹ نے کرنی ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کیس کو خود سننا چاہیے ان کو ہم تو لگاتے رہے کیسز ہم کیسز لگاتے رہے وہ کیسز ایڈمیٹ ہی نہیں ہو رہے اور آج ہمارے محترم چیز ججز صاحب کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ نے تو ریفیوز نہیں کی ہے آفس میں ریفیوز کر دی ہے میں ایک اور امران خان صاحب کی سپریم کورٹ میں انٹر ہونے کے لیے ان کے آفس میں ہی آنا پڑتا ہے وہ آگے ہماری ہماری پٹیشن یا اپلیکیشن آگے لے کر جائیں گے تو وہ لگے گی نا ہم داریکٹوں آ کے کورٹ میں نہیں بیٹھ سکتے